میری سرکشہ مقدموں کے نام پر واپس بھی ہوئی ہے اور اس وقت میری حتیہ کرانے کا اور پولیس اس نے سازش میں شامل ہے پولیس میری حتیہ کرانا چاہتی اس لیے میری سرکشہ واپس دی گئی ہے آزم خانے اپنے آپ سے زیادہ بھروسہ کیا اکھلے اجازت پر کہ آپ لڑیے میرے بجائے لیکن اس شخص کو آزم خان پر بھروسہ نہیں تھا اس نے سوچا کہ آزم خان کہیں مجھے رامپور میں مروا نہ دے رامپور میں حروا نہ دے اس لیے وہ خود نہیں آئے بلکہ ڈمی کنڈی اٹھ اتار دیئے تاکہ بھارتی جنتہ پارٹی آسانی سے جی جائے جس مسجد کے ایمان صاحب سماجبادی پارٹی کے امیدوار ہیں اس مسجد کے وقت کا مقدمہ بھی پراچہ صاحب لڑا رہے ہیں اگر سماجبادی پارٹی ایمانداری سے ان کی ہمایت میں کھڑی ہو جاتی تو ایک دن کے لیے بھی انہیں جیل میں رکھا نہیں جا سکتا تھا کہ اگر رامپور میں واقعی گنگا جنگی چہزید کا ماحول بنائے رکھنا ہے تو محمود پراچہ سے زیادہ بہتر امیدوار کوئی دیوشنا آپ لوگوں رامپور کو نہیں مل سکتا نمشکار میرا نام ہے اپنے وستوگی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈا لیڈر ہندی آئیم سی پرمک مولانا توکی رجا خان نے رامپور پہنچ کر وہاں سے چناؤ لڑا رہے سپریم کورٹ کے عزیوقتہ محمود پراچہ کی ہمایت کی ہے کہا کہ پراچہ رامپور کے عوام کو ناانصافی کے دلدل سے نکالنے کے لیے آئے ہیں آجم خان سے ہم دردی تو سماجبادی پارٹی سے نرادگی کا اظہار کیا الڈرام لگایا کہ بھاٹ پا کو فائدہ پہنچانے کے لیے سپا نے ڈمی کنڈیڈیٹ اتارا ہے تب جبکہ آجم خان نے اکلیش کو چناؤ لڑنے کے لیے کہا تھا رامپور میں مولانا توکی رجا خان نے یہ بھی آشنگ کا جتائی ہے کہ ان کی ہتھیا ہو سکتی ہے ساجد کے تحت پولس نے ان کی سرکشہ ہٹائی ہے آئیم سی پرمک نے سپا کنڈیڈیٹ کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے آئیے آپ کو سنواتے ہیں جب میں بات ہی دبے کچھنے لوگوں کی بات کرتا ہوں ایسی 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 او بی سی کی بات کرتا ہوں تب انہیں تکلیف ہوتی ہے دو ہزار دس میں جو برلی کے دنگا کے آپ نے ذکر سنا ہوا گا اس وقت تو میری پارٹی سے بہت تیزی سے ہندو سماج کے لوگ جڑ رہے تھے اور دبے کچھنے سپسے کے لوگ جڑ رہے تھے تب ان کو مجھ سے علیہذا کرنے کے لیے مجزم سازش رچ کے دنگا کرایا گیا تھا اور اگر دو ہزار دس نہ ہوا ہوتا تو دو ہزار بارہ میں وہاں کا جو احمیل ہے وہ کسی کی حالت میں چناؤ نہیں جیتا تو میں کہنے یہ چاہتا ہوں کہ جب جب میں نے غیر مسلم سماج کو اپنے ساتھ لینے کی کوشش کی ہے تب تب بھارتی جنتہ پارٹی کو تکلیف ہوئی ہے اور انہوں نے میرے خلاف سازش رچی ہے اور میرے اوپر جھوٹے مقدمات اور تمام پولیس اور یہ تمام کام کیے جاتے ہیں میری سرکشہ مقدموں کے نام پر واپس بھی ہوئی ہے اور اس وقت میری حتیہ کرانے کا اور پولیس اس سازش میں شامل ہے پولیس میری حتیہ کرانا چاہتی ہے اس لیے میری سرکشہ واپس لی گئی ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی سے ہمیں کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہے ہمیں شکایت ان اپنوں سے ہے جو ہمارے دوست بن کے ہمارے ساتھ غنداری کرتے ہیں اور ہماری قویت میں چھوڑا بھوکنے کا کام کرتے ہیں جیسے میں کہتا ہوں رامپور میں ڈمی امید بار جب آزم خانے کہا کہ آپ لڑیے آزم خانے اپنے آپ سے زیادہ بھروسہ کیا اکلے اجازت پر کہ آپ لڑیے میرے بجائے لیکن اس شخص تو آزم خانے پر بھروسہ نہیں تھا اس نے سوچا کہ آزم خانے کہیں مجھے رامپور میں مروا نہ دے رامپور میں ہروا نہ دے اس لیے وہ خود نہیں آئے بلکہ ڈمی کنڈی اٹھ اتار دیا تاکہ بھارتی جنتہ پارٹی آسانی سے جیت جائے بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرانا اور اخلے یادف کی ان منظم سازشوں کو ناکام کرنا آر ایس ایس کی سازشوں کو ناکام کرنا یہ اہلے رامپور کی ذمہ داری ہے میں ہندووں کی بات نہیں کرتا میں مسلمانوں کی بات نہیں کرتا میں اہلے رامپور کی بات کر رہا ہوں کہ اگر رامپور میں واقعی گنگا جنگی تہذیب کا ماحول بنائے رکھنا ہے تو محبود پراچہ سے زیادہ بہتر امیدوار کوئی دوسرا آپ لوگوں رامپور کو نہیں مل سکتا جس مسجد کے امام صاحب سماجبادی پارٹی کے امیدوار ہیں اس مسجد کے وقت کا مقدمہ بھی پراچہ صاحب لڑ رہے ہیں تو ایک سو تئیس اوقعاف زندگی کے ایک سو تئیس اوقعاف ہیں جو منہدیم کیے جانے ہیں اگر پراچہ صاحب ہار جاتے ہیں تو اس کا نقصان رامپور والوں کو نہیں ہوگا بلکہ ہمارا حوصلہ ٹوٹے گا اور پورے دیش کو اس کا نقصان ہوگا میں رامپور والوں سے خاص طور سے اپیل کرتا ہوں کہ پراچہ صاحب کو اگر جتا کے بھیجو گے ہمارا حوصلہ بھڑے گا ہم اس لائے کو اور مضبوطی سے اور زیادہ طاقت سے لڑ سکیں گے اور اگر محمود پراچہ ہار جاتے ہیں تو سرقہ پرستی جیسے گی اور سرقہ پرستی اگر جیسے گی تو دیش کو پھر ایک اور مہا بھارت سے کوئی بچا نہیں سکتے سماج وادی پارٹی سے آزم خاہ کو در قرار رہے ہیں نہیں کہہ رہا جا رہے ہیں سماج وادی آزم صاحب صاحب آج جس حال میں ہیں ان کے ساتھ جو کچھ بھی زیادتی ہوئی جو کچھ بھی ظلم ہوا اگر سماج وادی پارٹی ایمانداری سے ان کی حمایت میں کھڑی ہو جاتی تو ایک دن کے لیے بھی انہیں جیل میں رکھا نہیں جا سکتا تھا آپ کو یاد ہوگا مجھے بھی ایک بان گرفتار کیا گیا تھا میرے لوگ نکل کے آئے میری چھوٹی سی پارٹی میرے چھوٹے تھوڑے سے سمر تک تھوڑے سے سمر تک سڑکوں پر آئے احتجاج کیا اور انہیں نے غلط کو غلط کہا اور منوا لیا سماج وادی پارٹی اگر ہر ظلم مکشالے پر دھرنا دیتی پرداشن کرتی کسی سرکار کی حمد نہیں تھی کسی سرکار کی طاقت نہیں تھی کہ آزم خواہ کو جیل میں رکھ پاتے آزم خواہ کو جیل میں رکھ کر آزم خواہ کی قربانی دے کر اس پریوار نے اپنے فارس ستھی کا کام کیا آئے اکھلے یادف صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کے پریوار کے لوگ جیت جائے باقی پوری سماج وادی پارٹی بھارٹی جنتہ پارٹی کے خاتے پر چلی جائے اکھلے یادف سمجھوتا کر چکے ہیں اپنا ایمان اپنی پارٹی اپنا ضمیر آر ایس ایس کے ہاں گرمی رکھ چکے ہیں اور جو بھولے پر میں ان کا جھنڈا اٹھا کر اس پر دھوم رہے میں ان سے اپیل کرتا ہوں اور میں اگر واقعی امام صاحب اگر واقعی ان میں ایمانی حرارت ہے تو مجھے یقین ہے کہ کل جب وہ خود ووٹ کرنے جائیں گے تو اپنا ووٹ بھی وہ مجبور ہوں گے ملت کے نام پر اور ملک کے نام پر محمود پراشا کو ووٹ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے محمود پراشا صاحب کی لڑائی لڑ رہے ہیں ouvuz کی لڑائی لڑتا ہے ہر وہ غلط کام ہر وہ غلط کام جو دیش کے حتم نہیں ہے ملت کے حتم نہیں ہے ملت کے حتم نہیں ہے اس کے خلاف محمود پناچر لڑائی لڑتے ہیں آپ غلط سائمی میں ہیں اس سرکار میں مسلمان بہت محفوظ ہے اس سرکار سے پچھلی سرکار ذرہ یاد کریے اتر پردیش میں اتنے یادم کی سرکار آپ بھول گئے ابھی کسی دن پہلے کی بات ہے ایک سو سے زیادہ دنگے ہوئے ہیں آپ کو یاد ہے روزانہ انکاؤنٹر ہمارے بچوں کے ہو رہے تھے روزانہ ہمارے بچوں کو گرفتار کیا جارہا تھا روزانہ لوٹ کھنسورٹ کی جارہی تھی روزانہ لنچنگ کی جارہی تھی اخراغ کس کے دور میں مارے گئے زیاوالہ کنساری آن ڈیوٹی ڈی ایس پی مولانا اپنی ٹیم کے ساتھ بات میں بسوڑی استدرگاہ بھی پہنچے وہاں حاضری دینے کے بعد سجادہ نشین سے ملاقات کری اس دوران محمود پراشا میڈیا پرباری مونیر ادریسی نظیم قریشی سلیم خان آزی منصوری مگدوم بیک علتمش خان رئیس رجا جتیند عارف بھی ساتھ رہے